بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اے جے کٹل انفو میں خوش آمدید امید کرتے ہیں آپ لوگ اپنے اہل و ایال پریوار کے ساتھ خیر و آفیت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے ویورز ہماری آج کی ویڈیو جعفر آبادی بھینس کے بارے میں ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے اس نسل کی ہسٹری اور اس کے ساتھ اس عالی نسل کی خوبیاں پہچان اور آپ جانیں گے اس خیدود کی بہترین پیداوار کے بارے میں مقتصر معلومات امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے شوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو آج کی اس انفارمیٹر ویڈیو سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بھیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی انفارمیٹر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ہر روز ملتی رہے تو زیادہ ٹائم ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں آج کی انفارمیٹر ویڈیو جعفر آبادی بھینس ویورز ویڈیو میں نظر آنے والی بھینس جس کو جعفر آبادی بھینس کہا جاتا ہے یہ بھینس ہندوستان کے علاقے گجرات سے تعلق رکھتی ہے اور اس کے افضائش کے راستے میں ریاست گجرات کے امریلی ہاؤ نگر جام نگر جونہ گھڑ اور راج کوٹ کے زلہ بھی شامل ہیں جہاں سے یہ نسل نکلتی ہے جعفر آبادی بھینس پاکستان اور ہندوستان کی سب سے زیادہ دودھ دینے والی نسلوں میں شمار کی جاتی ہے اور اس نسل کا شمار دنیا کی بھڑی اور بھاری بھرکم بھینسوں میں کیا جاتا ہے اس بھینس کے اور بھی نام ہیں جن میں جعفر آبادی بھینس کے علاوہ بھاؤ نگری بھینس گر بھینس اور جعفری بھینس شامل ہیں کہتے ہیں یہ گر کے جنگلات میں شہر اور دوسرے خونخوار جانوروں سے لڑنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے وجہ یہ ہے کہ یہ بھینس اپنے بھڑے اور بھاری بھرکم جسم کی وجہ سے طاقتور ہوتی ہے ویورز آئی این ایس ڈی یعنی انڈین نیشنل سائنٹیفک ڈاکومنٹیشن کے مطابق یہ بھینس افریقی کیپ بھینس اور ہندوستانی دریائی بھینس کی ہائیبرڈ نسل ہے یعنی ان دھونوں بھینسوں کے میلاب سے حاصل ہوئی ہے یہ ہائیبرڈ نسل کی بھینس جعفر آباد میں بھڑے پیمانے پر موجود تھی اسی لیے اس بھینس کو جعفر آبادی بھینس کا نام دیا گیا ہے ویورز تو یہ تھی اس نسل کی مقتصر ہسٹری اب بات کرتے ہیں اس بھینس کی پہچان کے بارے میں جہاں تک اس بھینس کی پہچان کی بات ہے تو اس بھینس کی جو رنگت ہوتی ہے وہ عموماً بلیک یعنی کالی ہوتی ہے لیکن اس نسل کی کش بھینسیں براؤن کلر میں بھی پائی جاتی ہیں کش بھینسوں میں اس کے چہرے ٹانگوں اور پوش یعنی دم میں سفید رنگ بھی مل جاتا ہے اس کا سر بڑے سائز کا ہوتا ہے اور سینگوں کی وجہ سے اور بڑا دکھتا ہے کیونکہ اس کے سینگ اوپر کی طرف اٹھے ہوئے اور موٹے ہوتے ہیں اور نیچے کی طرف جا کر اوپر کی اور مڑے ہوئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے جو کان ہیں وہ بھی سینگوں کے نیچے شپ جاتے ہیں وزن کی بات کریں تو ویورز اس نسل کی بینس کافی وزنی بڑی اور بھاری برکم ہوتی ہیں اس بینس کے میل یعنی نر کا وزن تقریباً سات سو کلو گرام ہوتا ہے جبکہ فی میل یعنی مادہ کا وزن تقریباً شہ سو بیس کلو گرام تک کا ہوتا ہے ویورز اب بات کرتے ہیں اس کے دودھ کی پیداوار کے بارے میں جعفر آبادی بینس ایک لیکٹیشن پیرڈ یعنی دودھ دینے کے دورانیے میں دو ہزار دو سو کلو گرام سے لے کر دو ہزار پانچ سو کلو گرام تک دودھ فراہم کرتی ہے جبکہ اس کے دودھ میں بٹر فیٹ یعنی چکنائی کا تناسب سات اشاریہ سات فیصد تک ہوتا ہے یہ نسل چار سے پانچ سالوں میں ہی بریڈنگ کے لیے تیار ہو جاتی ہے ویورز تو یہ تھی جعفر آبادی بینس کے بارے میں مقتصر انفارمیٹ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور ہمارے چینل اے جے کیٹل انفو کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر بھی لازمی کلک کر دیں تاکہ اگلی آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی سے جلدی ملتی رہے ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ نگیب آئیں